عبد المتین صاحب کو اٹھا کر لے کر گئی ہے سر پوری پنجاب کی پولیس جو ہے وہ اس ٹیم میاں عبد المتین صاحب جو کہ میرے بھائی ہیں ان کی دشمن ہیں بلکل کیونکہ جب بھی وہ ظلم کرتی ہے بغیر گردتاری بندوں کو پکڑتی ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ریڈ ڈالنے قانونی طور پر انہوں نے جو حرکت کی ہے جو لاسٹر معاملہ تھا جس کے اندر ڈی ایس پی کی ویڈیو بنی تھی کہ ایک ڈریکٹر کا پرچہ تھا وہ چوری کرتا ہوا پکڑا بھی گیا بندہ بلکل انہوں نے کہا جی اے نو پھڑو تُس ہی انہوں نے پیسے لے کے چھاڑ دیتا انہوں نے اس کو ریکوڈ کیا اس کے اندر انہوں نے پریونشن ایٹ جسے پیک ایک دوزار سولہ کہتے ہیں بلکل اس کے اندر انہوں نے اس کو پکڑ لیا جس طریقے کے ساتھ پکڑا ہے وہ انہوں نے کوئی وارنٹ نہیں ہے اگر انہوں نے میاں مطین صاحب نے کہا کہ آپ مجھے گرفتار کرنے ہیں ٹھیک ہے لیکن عزت کے ساتھ بلکل انہوں نے کوئی اس چیز کو نہیں دیکھا اچھا یہ ایسا الاؤ ہے اگر باہر کی پولیس آتی ہے اور اس طرح سے پکڑ کر لے جاتی ہے کیا یہ قانون میں ہیں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے کے ساتھ آتی ہے تو وہ متعلقہ پولیس جو کے شادرہ کی لگتی ہے اس کو پہلے انفارم کرے گی اس کے بعد اس نے آگے جا کے اپنا پروسیجر کمپلیٹ کرنا ہو اچھا ابھی کیا مطلب کتنے بجے پیشی ہے اور کیا ابھی بارہ پنتالیس پہ سی سی پیو جو ہے ان کی پیشی ہے یہاں سی سی پیو کی پیشی لگائی گی یہ یہاں پر ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہ سارے وہ کلابائی جو ہے نا یہاں پر جمع ہو چکے ہیں ظاہر سی بات ہے جو پنجاب پولیس کی حرکت ہے وہ تو آپ خوبہ خوبی جانتے ہیں کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ ہر طرح گھر میں داخل ہو جاتی بغیر پرمیشن اور بغیر کوئی نوٹس اور بغیر کوئی وارنٹ لے کر اور داخل ہو جاتی چاہے وہ آفیس ہو یا کسی کے کلائنٹ بیٹھے ہو وہ یہ نہیں دیکھتی لیکن داخل ہو جاتی ہے اور یہ باہر کی پولیس تھی جو کہ شادرہ کی پولیس کو انفارم بھی نہیں کیا انہوں نے بتایا بھی نہیں اور آ کر علمتین بھائی کو اس طرح لے کر گئے ہیں تو مزید آپ کو میں دکھاؤں گا میرے ساتھ رہیے گا